یہ دیکھیں جالی جو ہے نا اس کی کتنی پھٹی ہوئی ہے یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے سٹارٹ نہیں کروایا تو انہوں نے مجھے دکان پر جیسے ہی بتایا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کب سے یہ فلٹر چینج کروایا اور ربر تو بالکل نرم ہوئی بڑی ہے بہت ہی نرم دیکھیں اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے سیزو سیزو کا کیبن ہے اور جو انجن ہے اس کا ہینو کا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے تو ہم زیادہ تر فالڈ کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو فالڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو فالڈ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور فالڈ کیسے چیکنگ کرنا چاہیے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہے تو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن دبا دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آتی رہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو فیدہ ہو سکے ہم نے کیبن اٹھا دی ہے تو آپ کو ساتھ میں انجن کے بارے میں بتاتے چاہیں انجن اس کا کونس ہے تو اسے تو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں ایکے ایکے مادل ٹھیک ہے تو ہینو کا انجن تو اس کا جو انجن ہے وہ ہے ای ایچ سات سو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے سٹارڈ نہیں ہو رہی اس کا ایک تو بیٹری ڈون ہے تو اس کی وجہ سے سٹارڈ نہیں ہو رہی نہیں تو سٹارڈ کروا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں ویسے بھی جو ڈریور بتا رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو اصولی طور پر اسے سٹارڈ نہیں کرنا چاہیے تو سلو میں بھی آ رہی ہے اور ریس میں بہت زیادہ آ رہی ہے تو جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں آواز کی تو اس حساب سے اس کے جو مطلب ہے کرنک شافٹ کے بیرنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم پیس بھی کہتے ہیں تو ان بیرنگوں کا فارڈ لگتا ہے مزید جو ہم چیمبر کھولیں گے تو اس کا چیمبر کھول کے آپ کو دکھائیں گے نیچے سے آواز کس چیز کی ہے تو آپ کو ساتھ میں بتاتے چلیں گے جو یہ آواز آتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے آتی ہے جو فارڈ ہوتا ہے وہ کون سی وجہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے یہ فارڈ ہوتا ہے اگر اس کی آواز ہوتی نا پسٹنوں کی تو یہ کہہ رہے ہیں گاڑی بھی گرم نہیں ہوئی تو اگر گاڑی گرم ہوتی تب پسٹن کی آواز ہو سکتی تھی تو انہوں نے یہ پہلے پیچھے ان کی گاڑی بند ہو گی تھی تو انہوں نے ائر وغیرہ نکالی ہے پتہ نہیں کوئی چھوٹا موڑا کوئی فارڈ ہو گیا تھا انہوں نے ایر وغیرہ نکالی ہے وہاں پہ مکیننگ نے چیک کیا تھا تو وہاں سے بلکل ٹھیک تھی تو جیسے ہی اس نے بہت زیادہ ایکسلیٹر دیا ہے اس ٹیم پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلو کی سیٹ پہ دھواں نکلا ہے ٹھیک ہے جو بلو کا پیپ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پیپ ہے یہاں سے تو یہاں سے اس کا دھواں نکلا ہے تو انہوں نے اس ٹیم پہ مطلب ہے انہوں نے غور نہیں کیا زیادہ تو جیسے ہی مطلب ہے تین چار کلومیٹر چلی ہے اس کے بعد تو یہ آواز آ گیا ٹھیک ہے تو اس ٹیم پہ یہ کہتے ہیں کہ دھواں فوری طور نکلا ہے تو اس کے بعد یہ دھواں یہاں سے بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے جیسے بلو مارتی ہے نا تو مطلب ہے سفید دھواں نکلتا ہے تو اس ٹیم پہ یہ کہتے ہیں دھواں نکلا ہے بعد میں بند ہو گیا ہے تو اس حساب سے جو پیس ہوتے ہیں نا مطلب ہے جیسے بیرنگ کہتے ہیں وہ جب سیز ہوتے ہیں جیسے ہی وہ سیز ہوتے ہیں جب گرم ہوتے ہیں تو لال ہوتے ہیں اس ٹیمپ پہ اس میں اوائل بھی ہوتا ہے تو وہی اوائل جو جلتا ہے گرم ہونے پہ تو اسی کا یہاں سے دھوا نکل سکتا ہے جو میرا تجربہ ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کا چیمبر کھولیں گے تو اسی حصہ سے ان کے جو ہوتے ہیں کرنک شافٹ کے بیرنگ تو اس کا فارڈ لگ رہا ہے تو ابھی ہم اس کا چیمبر کھولیں گے آپ کو ساتھ میں دکھائیں گے تو اس کا فالگیا ہے تو ہم نے کرنک شافٹ کو چیک کر لیا ہے کرنک شافٹ بالکل ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے ہلا کے دیکھایا کرنک شافٹ کو تو یہاں سے اس کو ہلانا ہوتا ہے پنکے کی طرف سے دیکھنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کرنک شافٹ کو چیک کر لیا تو اب اگر اسٹارٹ ہوتی تب وہ آواز بھی اس کی چیک کرواتے تو اس کی اگر پسٹن کی آواز ہوتی تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سلو میں آواز زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ایکسلیٹر دینے پہ آواز کم محسوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گاڑی بھی مسنگ کرتی ہے اور بلو بھی نہیں چھوڑتی ٹھیک ہے بلو بھی کرتی رہتی ہے اگر اس کی پسٹن کی ہوتی تو تو بلو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں چھوڑ گئی ہے پہلے ہی اس نے دھوان مارا ہے تو بعد میں یہ چھوڑ گئی ابھی دیکھتے ہیں یہ جی اس کا اوائل کھولنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں اوائل ہے لیکنگ بھی اس کی بہت زیادہ ہے انجن کی اگر اوائل بھی نہیں ہوا تب تو تو اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کچھرا بھی محسوس ہو رہے ہیں تو یہ اس میں کچھرا جو ہے محسوس ہو رہے ہیں اوائل میں تو اس لے جانا ہاں سے مزید اس کو کھولتے ہیں چلو بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جالی اس کی کتنی پھٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر کچھرا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اوائل پمپ کی جالی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی تو اوائل ہم نے کم نکالا تھا تو اس کے اندر کچھرا ہوگا یہ دیکھیں یہ کچھرا ہے اللہ اکبر یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے سٹارڈ نہیں کروایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ کچھرا ہے تو دکھاتا ہوں اور بھی اصل میں ڈبا ہمارا فل ہو چکا تھا دے سکیں یہ بیرنگوں کا ہے ٹھیک ہے پیس جسے ہم کہتے ہیں تو یہ پیس کا کچھرا ہے اور دیکھتے ہیں کون سا نمبر ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کمال ہے اور اس کا بڑا ہی برا حال ہوا پڑا ہے تو یہ بہت چیز یہ جو غلط ہے یہ جہاں سے کچھرا اس کا گیا ہوگا تو بیرگوں میں تقریباً اسی کے وجہ بنی ہے اب انجن کو کماتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ جو حالت ہے بہت زیادہ ہی بری ہوئی پڑی ہے تو اگر میں آپ کو کلیر دکھا سکوں تو اس کی جو بیرنگ ہے جو پیس ہے وہ بہر کی طرف آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہر کی طرف آگئے ہیں یہ فارڈ اس کا اسی ٹیم پہ ہو گیا تھا جب اس کا دھوہ نکلا تھا تو اگر یہ اسی ٹیم پہ کھلتی تو اس ٹیم پہ یہ حالت اس کی نہیں ہونی تھی تو انہوں نے جیسے ہی چار پانچ کلومیٹر چلایا ہے نا اس دوران جیسے آواز آئی ہے اور آواز بڑھتی گئی ہے تو انہوں نے مجھے دکان پہ جیسے ہی بتایا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا پیس کا فارڈ ہے تو یہ کہہ رہے تھے جیسے ہی ہم ایکسیلیٹر دیتے ہیں اس ٹیم پہ آواز بڑھ جاتی تھی اور پیسوں کی جب بھی ہوئے گی تو ایکسیلیٹر دینے سے بڑھتی ہے اگر پسٹن کی ہو اگر پسٹن کی تھوڑی بہت ہو مطلب ہے ایک رنگ ٹوٹ جائے ہلکا سا ایک رنگ ٹوٹ جائے جا پھر ہلکا سا سیز ہو جائے تب ایکسیلیٹر زیادہ دینے پہ آواز کم سنائی دے گی ٹھیک ہے سلو پہ زیادہ سنائی دیتی ہے اس کی بھی آواز آتی ہے مگر ایکسیلیٹر زیادہ دینے پہ کم سنائی دیتی ہے پسٹن کی تو اس کی زیادہ سنائی دیتی ہے تو اسے ابھی کھولتے ہیں کھول کے اندر کی صورتحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی اچھا جی یہ جی ہم اس کو نکالنے لگے ہیں بلڈ کھول دی ہیں بہت زیادہ گرم ہوا پڑا ہے تو اس کی صورتحال دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کیپ ہے تو یہ بہت زیادہ برا حال ہوا پڑا ہے تو کرنگ کی طرف سے بھی تو یہ دیکھیں یہ کچر ہے اس کا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ کرنگ بھی فالڈیٹ ہو چکی ہے تو یہ سیز ہوا ہے پہلے یہ سیز ہوا ہے تو پھر یہ بعد میں بلکل ختم ہو گیا اور اس کا کچھرا نکل گیا چھوڑے اس تو پینکٹرائڈ کا بھی برا حال ہوا پڑا ہے تو کرنک کو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنی فترناک فالڈیٹ ہو چکی ہے کرنک تو یہ کرنک کے یہ اس کا کچھرا ہے یہ سارا چپکہ پڑا ہے تو یہ لال ہو گی تھی یہ بہت زیادہ گرم ہو گی تھی تو ابھی اس کا حال یہ ہی ہے تو کرنک کو اتارنی پڑے گی کرنک کو اتار کے تو دیکھیں گے اگر یہ ٹن ہوئے گی تو ٹن کروانی پڑے گی تو ہمارے حساب سے تو یہ بدلی ہوئے گی تو یہ سو سے سو تک جا سکتی ہے تو جتنی اس کی حالت بری ہوئی پڑی ہے تو بہت زیادہ گرم ہوئی ہے اور بلکل سیز ہوئی پڑی ہے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے یہ کچھرا جانے گی تو اس کی جالی کی وجہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا اسی جالی سے کچھرا جا سکتا ہے تو اسی ٹیم پہ یہ فالٹ ہو گئی ہوگی کچھرے کی وجہ سے تو اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جو میرا تجربہ ہے تو وہ یہی ہے کہ کچھرے کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہی ہوگا کہ اس کا کنیکٹ راد بھی چینج ہوئے گا تو کرنک بھی چینج ہوئے گی ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں چینج ہوئے گی تب جو ہے اس نے سیٹ ہونا ہے کمال ہے اس نے محبت کی ہوئی ہے کرنک سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا اتنا بورا حال ہوا پڑا ہے تو اس کی بھی حالت تو بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو اس کی کرنک جو ہے بلکل ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں یہ جو کرنک شاپٹ ہے یہ نیو ڈالے گی ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ کٹ چکی ہے کرنک تو ایک چیز اور آپ کو دکھانی تھی ہم نے اس کا فلٹر کھولا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فلٹر کا کیسے یہ برا حال ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ ربٹ کا تو یہ کتنا برا حال ہوا پڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلٹر بہت ہی زیادہ خراب ہوا پڑا ہے بہت ہی زیادہ فلٹر ہوا پڑا ہے پتہ نہیں انہوں نے کب سے یہ فلٹر چینج کروا ہے اور ربٹ تو بالکل نرم ہوئی پڑی ہے بہت ہی نرم دیکھیں اس کو دباتے ہیں جیسے یہ ربٹ ہی نہیں ہے یہ ایسے مطلب گریس ہی ہے دیکھو گریس بن گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی کی وجہ بھی ہو جاتی ہے تو یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نیکس ویڈیو میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو فیدہ ہو سکے